بولیں گوریشی صاحب پھر سمبی جی بولیں گے کی طاقت کیا ہے وہ کتنا کتنی کے پیشتی رکھتا ہے دوسری بات میں آپ کو ارز کر دوں پاکستانی فوج اس سارے معاملے میں بلکل نیوٹرل ہے دوزار اٹھارہ کا انتخاب میں خود پارٹ آتا پارلیمنٹ ہوں پاکستان کی عوام نے ووٹ کیا پاکستان میں دوزار دو کے بعد ہر اسمبلی نے اپنی مدد پوری کی پاکستان میں ڈموکریسی بضبوط ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ماضی میں ہمارے مسائل رہے چوہتر سال میں سے کچھ سال کئی سال ہمارے ضائع ہوئے لیکن میں آپ کو افعال کرتا ہوں اب اس بار ہمارے جو اغیار میں جو ہمارے فورنر جو ہمارے بلکلے سٹیبلیٹی نہیں چاہتے میں ڈیریکٹ اب آپ کے تینک ٹینک کا نام لوں گا آپ کو غصہ آ جائے گا آپ کو غصہ نہیں میں نے دلانا آپ کو پیار میں رکھنا ہے جو جتنے تینک ٹینک دنیا کے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سٹیبلیٹی نہیں چاہیے آپ اتنے جھوٹ نہ بولیں کہ میری جگہ مونہ آلم جوش میں آ جائے سمت ہو لینا وہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سٹیبلیٹی نہ ہو دیکھیں ایک دو ماہ پہلے سارے حالات ٹھیک تھے میں رکن اسمبلی ہوں دو ماہ پہلے میں عمران خان کے قصیدے پڑھ رہا تھا عمران خان کو شیرشاہ سوری اور ٹیپو سلطان بنا رہا تھا اور توقع قاضی بنا رہا تھا آج میرا ضمیر جاگ گیا تو دیکھیں انسانی نیچر بھی تو کچھ کہتی ہے نا انسان سوچتا ہے ابھی اچانک یہ ضمیر بیدار ہوا یہ جو غلودگی کی حالت میں تھا یہ جو اڈکٹ ہوا ہوا تھا اس کو اچانک اتنی بیداری کہاں سے آ گئی اس بار ہمارے جو مخالفین تھے ہمارے جو اپننٹ تھے پاکستان کی یہ بولنے پورا انہوں نے اس بار پاکستان کے کچھ سیاستدانوں کا اپنے ساتھ ملایا ہے میں بول لوں جی حضور میں ارز کروں کہ آپ بولے میں سنوں گا آپ کو دھنے واضح جی دھنے واضح دھنے واضح دھنے واضح انجنا جی میں بڑے دھیان سے ابھی قریشی صاحب کو سن رہا تھا ویسے قریشی صاحب آپ کو نراز نہیں کرنے کے چکر میں انہوں نے تھنک ٹینک کا نام نہیں لیا مگر انہوں نے اشاروں اشاروں میں کہہ دیا کہ ایسی کوئی تھنک ٹینک ہے انڈیا میں جنہوں نے وہاں سرکار بدلنے کا کام بھی کر دیا ہے قریشی صاحب اگر بھارت کا ٹینک ٹینک یہاں کیول ٹینک کر کے میں بول رہا ہوں قریشی صاحب اگر بھارت کا ٹینک ٹینک بھارت میں بیٹھ کے ٹینک کر کے کیول اگر آپ کی سرکار گیرا سکتا ہے سوچئے جرہ اگر اصلی ٹینک چل جائے گا تو پاکستان کا حال کیا ہوگا اس لیے یہ جو آپ نا انڈیا کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے لگتا ہے آج آپ نے اتر دے دیا ہے ٹینک ٹینک کی یہ شکتی ہے اگر ہمارے ویچاروں کے بان اتنے شکت ہیں تو آپ سوچ لیجئے اصلی ٹینک کیسا ہوگا دوسری بات ہے مجھے اچھا لگا آپ نے کہا کہ آپ کی ڈیموکرسی ہوتے 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 مجبوط ہو رہی ہے اوپر والا نہ کرے اتنی مجبوط ڈیموکرسی کی سیکھی ہو اگر انجنا جی اگر یہ مجبوطی ہے ڈیموکرسی کی تو کمال ہے بتائیے یہ مجبوطی ہے تو کمزوری کیسی ہوگی تیسری بات انہوں نے کہا آرمی تو نیوٹرل ہے آرمی نے بھی یہی کہا تھا انجنا جی کہ ہم تو نیوٹرل ہے اس کے بعد ان سے پوچھئے قریشی صاحب سے امران خان نے خود اپنے بھاشن میں کہا جانور نیوٹرل ہوتے ہیں جانور نیوٹرل تو یہ تو خود ہی مانتے ہیں کہ آرمی نیوٹرل نہیں ہے خود ہی امران جواب دیتے ہیں آپ جرور جرور جواب دیجئے گا میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کیا آرمی نے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں تو امران خان نے کہا کہ جانور نیوٹرل ہوتے ہیں ارثات آرمی نیوٹرل نہیں ہے اور آخری بات یہ پورا وشو جانتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی پہ جس پرکار کی ایک جڑپ رہی ہے اندرونی جڑپ کسی کو امران خان چاہتے تھے کمر باجوا کسی کو چاہتے تھے اس پہ جو جڑپ رہا ہے اس کا نتیجہ جس کو انگری جی میں کہتے ہیں یہ فال آؤٹ ہم دیکھ رہے ہیں نومبر کے مہینے میں کمر باجوا جی کا ایکسٹینشن ہونا ہے ان کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ امران خان رہے گا یہ ٹاکسک ہو چکا ہے یہ ہاتھ سے باہر جا چکا ہے ہمارا ایکسٹینشن نہیں ہونے والا ہے اور یہ سارا کا سارا جو منظر آج ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اسی کا نتیجہ ہے